موسنفہ بشرا احمد کی تحریر آئیڈیل فراز بہت اچھا لڑکا ہے آبداباد جی کو وہ تمہاری لیے بہت پسند ہے اور بظاہر کوئی ایسی خامی بھی مامی آپ اتنے مزے کی کٹلس کیسے بنا لیتی ہیں میں نے پچھلی بار بھی گھر جا کر آپ کی ریسپی ٹرائے کی تھی لیکن ایسے کٹلس نہیں بنے وہاں مزہ آ گیا شمائل نے تیسرا کٹلس اٹھا کر پلیٹ میں ڈالا اور بے ساختہ تعریب بھی کی تم بات ٹال رہی ہو میں نے اسے مسنوئی خفگی سے گھورا اوفو مامی میں سی لیے تو آپ لوگ کیا رہنے نہیں آئی کہ مامی کی طرح آپ بھی ایک ہی موضوع لے کر میرا پیچھا پکڑ لیں کوئی اور پچھے سی بات کریں نا بلکہ آئیں دونوں مامی بھانجی بیٹھ کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں شمائل کے انداز پر مجھے ہسی آ گئی اچھی سی مووی میں یہ بھی کچھ تو ہوتا ہی ہے نا کہ ایک ہیرو ایک ہیروین اور فلم کے اقتطام پر ان کی شادی غیر آج کل کی ایسی موویز نہیں بن رہی ہیں مامی جان یہ آپ انیس سو ساٹھ کے زمانے کی بات کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کی بات کو درست تستیم کر بھی لیا جائے تو بندہ کچھ کچھ تو ہیرو لگے پھر شادی کے مطالق سوچا جا بھی سکتا ہے فراس کو دیکھا ہے آپ نے کس خدر عام سا بندہ ہے کیا میرے ساتھ سوٹ کرے گا وہ شمائل پوچھ رہی تھی اور میں تھنڈی سانس لے کر رہ گئی آئیڈیلزم صرف آج کے دور کی بچیوں کا نہیں بلکہ شاید ہر دور کی لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایسے گھرانے جہاں شادی بیا کا فیصلہ کرتے وقت بچیوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اس آئیڈیلزم کی وجہ سے والدین کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آبداباجی میری اکلوتی نند ہے اور شمائل ان کی اکلوتی بیٹی ہر ماں کی طرح آبداباجی کی بھی یہی خواہش تھی کہ مناسب عمر میں بیٹی کو اس کے گھر بارکہ کر دیں شمائل خوبصورتی کے مروجہ پیمانوں پر پوری اترتی تھی سو چھوٹی عمر سے ہی اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے جب تک اس کی تعلیم کا سلسلہ مکمل نہیں ہو گیا آبداباجی خود ہی سہولت سے رشتے والوں کو ٹالتی رہیں پھر اکلوتی بیٹی کا رشتہ وہ پوری چھان پٹک کے بعد ہی کرنا چاہتی تھی کسی ایسے ویسے رشتے پر تو انہوں نے خود تو اور تک کرنے کی زہمت گوارہ نہ کی تھی لیکن شمائل کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہونے کے بعد اس کے لیے جو بھی معقول رشتہ آیا آبداباجی نے سنجیدگی سے اس پر غور و غوث کیا تھا جب شمائل کی رائے لینے کا مرحلہ در پیش آتا تو شمائل ان رشتوں میں کوئی نہ کوئی مین میک نکال کر صاف انکار کر دیتی کچھ عرصہ تو آبداباجی نے تحمل سے کام لیا لیکن اب ان کی برداشت کی حد ختم ہونے کو تھی ویسے بھی آج کل شمائل کے لیے جو پروپوزل آیا تھا وہ آبداباجی کے خیال میں ہر لحاظ سے بہترین تھا فراز آبداباجی کی خالہ ذات بہن کا بیٹا تھا لڑکا میرا بھی دیکھا بھالا تھا پڑا لکھا برسر روزگار مختصر سا کنبا اور سب گھر والے انتہائی ملنسار اور وزہ دار وہ لوگ بہت چاہت سے شمائل کا رشتہ مانگ رہے تھے آبداباجی اور سبحان بھائی نے تو سوچ کر جواب دینے کے لیے رسمی سی محلت مانگی تھی مگر جب انہوں نے اپنی لارڈو سے رائے لی تو وہ اس رشتے کو بھی خاطر میں نہ لائی وجہ صرف اتنی سی تھی کہ فراز اس کے خوابوں کے شہزادے جیسا نہ تھا سچ یہ تھا کہ فراز بہت خوبصورت نہ تھا لیکن بسورت بھی نہ تھا وہ خابل خبول شکل و صورت اور درمیانے خد و خامت کا ایک سلجہ ہوا اور شریف نفس لڑکا تھا آبداباجی ایسے اچھے رشتے کو حاصل سے جانے نہ دینا چاہ رہی تھی انہوں نے شمائل کو سمجھانے کی ذمہ داری ہمارے کندوں پر ڈال کر اسے ہمارے پاس رہنے بیج دیا تھا شمائل آر فین کی لادلی بھانجی تھی تو مجھے بھی کچھ کم عزیز نہ تھی سترہ برس قبل جب میری شادی ہوئی تھی تو شمائل کوئی پانچ چھے برس کی بہت ہی پیاری سی بچی تھی ان دنوں سبحان بھائی آبداباجی کے شوہر کی ملازمت یہیں اسی شہر میں تھی آبداباجی کا گھر ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا شمائل کی شاہ میں اپنی نانوں کے ہاں گزر تھی وہ اپنی نانی اور مامو کی تو لادلی تھی مجھے بھی اس پیاری سی بچی سے چند ہی دنوں میں بہت ہی انسیت و لگا ہو گیا تھا وہ عام بچوں کی طرح ہرگز شرارتی نہ تھی بلکہ بہت تمیز یافتہ بچی تھی اپنے سے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی تمیز تیزیب سکھانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے رہتی اس کی معصومانہ اداوں سے پورا گھرانہ محضوظ ہوتا پھر کچھ برسو بعد سبحان بھائی کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا آبداباجی کا آنا جانا شوہر اور بچوں کی چھٹیوں سے مشروط ہو گیا میری ساس کے انتخال کے بعد ان کا آنا مزید محدود ہو گیا ہاں شمائل اب بھی اپنی چھٹیاں ہمارے ہاں ہی گزارتی وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ہمارے ساتھ وابستگی مزید گہری ہی ہوئی تھی قدرت نے مجھے تین بیٹوں سے نوازا تھا باوجود خواہش کے ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے نہ نوازا گیا میں شمائل کو ہی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور اب اس نٹکھٹسی بیٹی کو سمجھانے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا آبداباجی نے بہت آس سے شمائل کو ہمارے ہاں بھیجا تھا انہیں خوی امید تھی کہ جو کام وہ نہ کر سکی وہ میں کر لوں گی یعنی شمائل کو فراس کے رشتے پر راضی کر لوں گی لیکن شمائل فراس کا نام سننے پر ہی تیار نہ ہو رہی تھی میں نے آبداباجی کو فون کر کے صورتحال سے آگا کر دیا ٹھیک ہے میں آرفین سے کہتی ہوں کہ وہ سمجھائے سے اور آبداباجی نے یقینا فوراں ہی آرفین کو فون کھڑکا دیا تھا رات کھانے کے بعد آرفین نے شمائل کو اپنی سٹڈی میں آنے کا کہا اور مجھے گرم گرم چائے بنا کر لانے کا آرڈر جاری کیا میں حضب حکم چائے بنا کر مکٹرے میں سجائے سٹڈی میں چڑی آئی آرفین پہلی بار بھانجی سے اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے مامو بھانجی کی آپس میں لاکھ بے تکلفی سہی لیکن شمائل کو اس موضوع پر آرفین کے سامنے بات کرنے سے اچکچاہٹ ہو رہی تھی اور شاید اسی ججک اور گریز کو بھانتے ہوئے آرفین نے اتنے دنوں شمائل کو سمجھانے کا کام میرے سپورٹ کر رکھا تھا میری ناکامی پر مجبوراں انہیں اس کام کا بیڑا خود اٹھانا پڑا اگر یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرنے لگی تھی تو بیٹا ہمیں کھل کر بتا دو ڈڑکا اچھا ہوا تو میں خود آبد آبادجی کو خائل کر لوں گا وہ شمائل سے نرمی سے استفسار کر رہے تھے ہائے اللہ مامو کیسی باتیں کرتے ہیں آپ خسم دینے ایسی کوئی بات نہیں شمائل بکھلا کر وضاحت دینے لگی آرفین اور میں دونوں ہی مسکرا دیئے پھر اپنی امی کو کیوں صدا رہی ہو فراز بہت اچھا لڑکا ہے اس کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی آرفین نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا میری کون سی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے آرفین مامو شمائل تھنکی تھی یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں آرفین نے مسکرا کر بھانجی کو دیکھا شمائل مدد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی مسئلہ صرف اتنا سا ہے آرفین کہ شمائل نے لائف پارٹنر کے لیے جو خاکہ ذہن میں تراشا ہوا ہے فراز اس خاکے پر پورا نہیں اترتا میں نے شمائل کی مشکل آسان کی اوہ یعنی آئیڈیل کا چکر ہے آرفین نے بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا شمائل کی خاموشی نے آرفین کی بات کی تائید کی تھی خصور تمہارا نہیں ہے بیٹا جی جوانی میں بندے کو ایسی ہی ہری ہری سوچتی ہے آرفین مسکرائے تھے میں اس مسکراہت سے چھٹکی تھی میری چھٹی حظ بتا رہی تھی کہ اب آرفین کیا موزمون باننے والے ہیں جوانی میں اس آئیڈیل کے پیچھے ہم بھی بہت خوار ہوا ہیں بیٹا آرفین شمائل سے مخاطب تھے میں نے گہری سانس اندر کھینچی میری چھٹی حص نے صحیح موقع پر علارم بجایا تھا جب تمہاری ممہ اور نانی نے میرے لیے رشتہ ڈھوننا شروع کیا تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ لڑکی میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے ورنہ میں شادی کے لیے خطہ ہامی نہیں بھروں گا اچھا مثلاً کن خوبیوں اور خصوصیات والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے آپ شمائل نے دلچسپی سے استفسار کیا آرفین مزید ترنگ میں آگئے تھے تمہارے مامو جوانی میں بہت اچھی شاعری کرتے تھے انہیں بیوی بھی ایسی چاہیے تھی جو جیتی جاگتی خضل ہو آرفین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑی تھی آرفین خیہ کہا لگا کر ہس پڑے ہاں بھئی کچھ ایسا ہی سراپا تراش رکھا تھا ہم نے اپنی شریک حیات کے حوالے سے گورا رنگ دراس خط متناسب سراپا ستوان ناک پنکھڑیوں جیسے لب غلافی آنکھیں مترنم آواز شیری بیان اوف اللہ مامو بس کریں آدھی باتیں تو میرے سر سے ہی گزر گئیں شمائل کو زوروں کی ہسی آئی تھی تمہاری ممہ اور نانو کی سمجھ میں بھی یہ باتیں نہ آتی تھی خصوصا اممہ تو سخت خفا ہوتی تھی کہتی تھی کہ پرستان کی پریوں جیسی لڑکی کہاں سے جھونو تیرے لیے میں جواب میں کہتا کہ اممہ جب آپ کے گھر شہزادوں جیسا بیٹا جنم لے سکتا ہے اس شہر کے کسی بھی گھر میں کوئی شہزادی بھی تو بستی ہی ہوگی عارفین دلکش مسکراہت چہرے پر سجائے ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے اور میں اپنے بے پناہ وجی اور خوبرو شہر کو خاموشی سے تکتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ وقت نے عارفین کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑا تھا وہ آج بھی کتنے وجی اور خوبرو تھے پھر کیا ہوا مامو شمائل دلچسپی سے استفسار کر رہی تھی ہو نہ کیا تھا اممہ اپنے رشتے کے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے خانوال گئیں اور وہاں اممہ کو تمہاری مامی نظر آگئیں دھی میں مزاج کی سلیخہ مند سلجی ہوئی لڑکی بس اممہ نے آو دیکھا نہ تاؤ میری مرضی جانے بغیر وہاں میری بات پکی کر دی نہ صرف بات پکی کر دی بلکہ دو مہینے بعد کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی میں نے بہت شور مچایا لیکن بے سود دو مہینے بعد میں دلہ بنا اپنی بارات کے ہمراہ خانوال پہنچا ہوا تھا اور دل میں موہم سی امید تھی کہ تمہاری مامی میرے تخیلاتی خاکے پر پوری اترتی ہوں گی مگر شادی کے بعد امید تو ٹوٹی سو ٹوٹی دل بھی بہت ہی بری طرح ٹوٹا ایک عرصے تک تو میرے تیور بہت ہی بگڑے اور اکھڑے رہے آئیڈیل نہ مل سکنے کا غم جنجلاہٹ اور استراب میں بدل گیا لیکن جب وقت گزرا تو اپنی ہماکت کا احساس ہوا تھا تمہاری مامی بہت ہی خدمت گزار اور وفہ شعار بیوی ثابت ہوئی مجھ جیسے لارٹ پیار میں بگڑے بچے کو انہوں نے خوب خوابوں میں کر لیا غارفین مجھے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں مسکرائے میں بھی مسکرادی جبکہ شمائل کھل کھلا کر ہس پڑی تھی ہسنے کی نہیں ہو رہی ہے بھانجی جان میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آئیڈیل و آئیڈیل کے چکر سے بہاں نکلو میری مثال سامنے رکھو آئیڈیل نہ مل سکا مگر زندگی آئیڈیل بن گئی گھر میں ہمیشہ امن و آشتی کر دور دورہ رہا تمہاری مامی نے اپنے سے وابستہ تمام رشتوں کو بخوبی نبھایا تابدار بہو ملنسار بھاوج خدمت گزار بیوی بہترین ماں اور بہت ہی کیوٹ سی مامی شمائل نے عارفین کی بات کرتے ہوئے بہت پیار سے مجھے دیکھا تھا میں مسکر آ دی عارفین اب شمائل کو فراس کے لیے خائل کرنے کے لیے مزید دلال دے رہے تھے امید تھی کہ وہ بھانجی کو خائل کر لیں گے عارفین کو بولنے کا فن بھی تو خوب آتا تھا اب بھی کس خوبصورتی سے انہوں نے تین فکروں میں میری پوری زندگی کا تذیعہ کر دیا تھا یہ ایک طرح کا قراج تحسین بھی تھا لیکن خوش ہونے کے بجائے میرے لبوں پر تھکی تھکی سی افسردہ مسکراہت بکھر گئی تھی انہوں نے شمائل کو کتنے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ شادی کے بعد ان کے تیور اکڑے اکڑے تھے مجھے آج بھی اپنی ازدواجی زندگی کے وہ اولین دن یاد تھے جب شوہر کے بگڑے اکڑے تیور سہتے سہتے میرے آساب چٹکنے لگتے تھے میں بہت عارضوں اور ارمانوں کے ساتھ عارفین کی زندگی میں شامل ہوئی تھی جن دنوں میرے لئے عارفین کا رشتہ آیا تھا نادر کے والدین نے بھی میرے لئے دست سوال بلند کیا تھا نادر میرا چچا ذات بھائی تھا درمیانے خط اور معمولی نین نقش والا نادر کسی طور پر بھی میرا آئیڈیل نہ تھا امی ابو کا ووٹ نادر کی طرف ہی تھا وہ اپنا تھا اور دیکھا بھالا بھی لیکن جب مجھ سے رائے مانگی گئی تو میں نے عارفین کے حق میں فیصلہ دیا میری ساس نے عارفین کی جو تصویر میرے والدین کو دکھائی تھی وہ تصویر اب بھی میری ڈائری میں محفوظ تھی میں روز رات کو سونے سے پہلے اس اپالو کے نین نقش حفظ کیا کرتی تھی اور اپنی خوشخصمتی پر رشت کرتی خاندان کی کسی لڑکی کو ایسا شاندار بڑھ نصیب نہ ہوا تھا میں عارفین جیسے شخص کے ہی تو خواب دیکھتی تھی بڑی باجی کبھی میری باتیں سنتی تو سمجھاتی کہ اس دنیا میں آئیڈیل مننا بہت مشکل ہے اور میں تصوراتی خواب و خیال کی دنیا سے باہر آ جاؤں یہ تو صرف میرے خواب ہیں باجی ظاہر ہے امی ابو جہاں میرا رشتہ تیہ کریں گے کہ آپ لوگوں کی طرح میں بھی چپ چاپ سر جھکا کر پیا دے صدھار جاؤں گی میں باجی کو تسلی دیتی لیکن جب عارفین کا رشتہ آیا تو میں نے امی ابو کی رائے کا احترام کرنے کے بجائے تابداری سے انہیں اپنی خواہش سے آگاہ کر دیا ابو بہت روشن خیال باپ تھے انہوں نے میری مرضی کو مخدم رکھا اور عارفین کے ساتھ میری نزبت تیہ کر دی میرا شمار اپنے خاندان کی خوبصورت لڑکیوں میں سے ہوتا تھا دلہن بن کر مجھ پر روح بھی خوب آیا میری کزنز مجھے چھے رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر عارفین کے ہوش اٹ جائیں گے ہوش تو میرے اڑے جب میرا گھونگٹ پلٹنے کے بعد عارفین نے ناکدانہ نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور سپاٹ سے انداز میں مجھے باواور کرا دیا کہ میں ان کی امیدوں پر پوری نہیں اتری اور یہ کہ میں ان کی اممہ کی پسند ہوں تو مجھے کوشش کرنا ہوگی کہ میں کم از کم اممہ کی امیدوں پر پورا اتروں میری توقعات کا شیش محل دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا میں عارفین جیسی حسین و جمین نہ سہی لیکن گئی گزری شکل و صورت کی مالک بھی نہ تھی آج سے پہلے تو مجھے ہمیشہ سراحہ ہی گیا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عارفین کے آئیڈیل والے تصور پر پوری نہ اترتی تھی شادی کے بعد جب سسرالی عزیزوں کے ہاں دعوتیں شروع ہوئیں تو ہر جگہ آرفین سے یہی سوال کیا جاتا ہاں بھائی اب تو خوش ہو مل گئی آئیڈیل دلہن یہ شرارت میں کیا جانے والا عام سا مزاق تھا خاندان میں سب ہی عارفین کی آئیڈیل والی زد سے واقف تھے سو اسی حوالے سے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے سوال کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا تھا کہ عارفین اقوت برے انداز میں میری جانب انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ آئیما اور میری آئیڈیل کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آئیشہ چچی میرے چہرے کا رنگ تو فک ہوتا سو ہوتا بیچاری آئیشہ چچی بھی گڑھ بڑھا کر بات پلٹنے کی کوشش کرتی وہ تضحیق بھرے لمحے میں اپنی یاد دار سے کھرچ کر بھی نہیں مٹا سکتی معمولی معمولی باتوں پر عارفین کا پارہ ہائی ہو جاتا وہ غصے سے پاگل ہو جاتے اور دیکھے بغیر لوگوں کا مجھے بے نقص سنا ڈالتے میری ساز بہتی شفیق خاتون تھی وہ مسلسل مجھے تسلی دلا سے دیے جاتی آبدہ کے بعد میرے تین بچے فوت ہوئے بہتی منت و مرادوں کے بعد عارفین میری گود میں آیا تھا ہمیشہ ہتیلی کا چھالا بنائے رکھا اسی لیے لات پیار میں بگڑ گیا ہے میری بچی تیرا انتخاب اسی لیے کیا کہ تو مجھے بہتی دیمے مزاج کی لڑکی لگی تھی میرے بگڑے بیٹے کو تو ہی صدھار سکتی ہے عارفین کی غیر موجودگی میں اممہ مجھے سمجھاتی رہتی میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور ازبات میں گردن ہلا دیتی کامپرومائز کے سوا اب چارہ ہی کیا تھا اچھے دنوں کی آس میں مجھے یہ وقت صبر و بردار سے کاٹنا تھا میں کہ جاتی تو نادر اور عارفہ کی ہستی مسکراتی زندگی بے نام سی خلش میں مبتلا کر دیتی عارفہ میری کزن تھی اور اب نادر کی بیوی معمولی شکل و صورت والی عارفہ کو نادر نے رانی بنا کر رکھا ہوا تھا میں اپنی اور عارفہ کی زندگی کا معواز نہ کرتی پھر ان سوچوں پر خود کو ملامت کرتے ہوئے عارفہ کی خوشیوں کے صدہ خائم رہنے کی دعا کرتی وقت گزرتا رہا عاشر کی پیدائش کے بعد میرے ساتھ عارفین کا رویہ خدر بہتر ہو گیا یاسر کے بعد عارفین مزید بدل گئے وہ اب ایک نرم شکو شوہر کا روپ دھا رہے تھے اور جب عارفین کے رویہ میں بہتری آئی تو گھر کے ماری حالات اب طریقہ شکار ہو گئے عارفین ایک نیم سرکاری دارے میں اچھی پوسٹ پر تائینات تھے وہ ایک مالیاتی سکینڈل میں زبردستی ملوث کر دیے گئے دوسروں کا خصور عارفین کے سر تھوپا گیا انکوائری کمیٹی نفسران پر مشتمل تھی جن سے دوران ملازمت عارفین کی کبھی نہ بنی تھی بغیر کسی خصور کے انہیں ملازمت سے برخواست کر دیا گیا وہ دور بہت ابتلا اور آزمائش کا دور تھا عارفین شدید ترین دپریشن میں مقتلا ہو گئے مزاج میں در آنے والی چرچڑاہٹ اور کرواہٹ مجھے ہی بھگتنا پڑی ساس کا انتخال ہو گیا دیر برس کا مار میری گود میں تھا عارفین اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت چلے گئے ایک مدت تک کیس چلا گھر کا سارا جمع جتہ اس کیس پر لگ گیا معمولی ملازمت کرنا عارفین کی شان کے خلاف تھا اور پہلی ملازمت کی برخواستگی کے بعد دھنگ کی ملازمت ملنا مشکل تھا گھر میں فاکو کی نوبت آیا چاہتی تھی عابدہ باجی اور سبحان بھائی نے اس کڑے وقت میں بہت ساتھ دیا بے شک وہ خرص کا کہہ کر رقم دیتے تھے لیکن اس آڑے وقت میں ان کے علاوہ کوئی خرص بھی دینے پر تیار نہ تھا سبحان بھائی کے فرہام کی ہوئے سرمائے سے ہی عارفین نے ایک سپر اسٹور کھول لیا اور اس کے لیے انہیں کیسی رازی کیا وہ ایک الگ داستان ہے پھر اللہ اللہ کر کے کیس کا فیصلہ ہوا عارفین کو بائزت بری کر دیا گیا ملازمت بھی بحال ہو گئی لیکن اب عارفین ملازمت کے حق میں نہ تھے انہوں نے استیفہ دے دیا بقایا واجبات کی وصولی سے سبحان بھائی کا خرصہ اتارا گیا اور مزید سرمایہ کاروبار میں لگا دیا اللہ کے فضل سے کاروبار چمک اٹھا گھر میں خوشحالی درائی بچوں کو اچھے سکولوں میں داخل کروا دیا لیکن ابھی میرے اچھے دن شروع نہ ہوئے تھے عارفین کے خریبی دوست نے رازداری کا وعدہ لے کر بتایا کہ عارفین آج کل ایک عورت کے چکر میں ہے وہ عورت ان کے سپر اسٹور کی باخائدہ گاہک تھی حیرت کی بات تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی لیکن ادائیں دکھا کر مردوں کا جی لبھانے کا فن اسے خوب آتا تھا عارفین بھی ان اداؤں کے اسیر ہو گئے تھے میں عارفین کے مزاج سے آگا تھی کہ اگر اس بات کو بنیاد بنا کر ان سے لڑائی جھگڑا کرتی تو وہ تیش میں آ کر کوئی انتہائی خدم بھی اٹھا سکتے تھے میں تین بیٹوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی اتنی کمزور اور بے بس عورت تھی کہ ڈر کے مارے میں نے عابدہ باجی تک سے یہ ذکر نہ کیا میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ عارفین راستے پر آ جائیں ہماری ازدواجی زندگی کسی علمناک انجام سے دوچار نہ ہو میں نے یہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور میرے رب نے مجھے مایوس نہ کیا اس عورت کے ایک اور عاشق نے عارفین کو ڈرہ دھمکا کر اس عورت سے خطہ تعلق پر مجبور کر دیا اور یہ ساری تفصیل مجھے بصیر بھائی عارفین کے دو سو اور ان کی بیوی نے ہی بتائی تھی عارفین کو تو آج تک یہ علم ہی نہیں کہ میں ان کی زندگی کے اس گوشے سے بھی واقف ہوں اس شخص کی سنگت میں تمام عمر مجھے پریشانیوں اور مسائب کے سوا کچھ نہ ملا عارفین بلا شبہ میرے آئیڈیل تھے لیکن ان کے سنگ میں آئیڈیل زندگی نہ جی سکی جبکہ عارفین آج اس بات کا برملہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاری ہے خدرت کی کیا ستم زریفی تھی کہ جس کو اپنا آئیڈیل نہ مل سکا اس نے ایک مطمئن اور آسودہ زندگی گزاری اور جس کو آئیڈیل مل گیا اس کو زندگی میں ایک پل کا سکون میسر نہ آیا لیکن میں باوجود خواہش کے یہ بات عارفین کو نہیں جتا سکتی مجھے ان کی غیر متوازن شخصیت کا علم ہے اگر ایک پل میں وہ میری خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے سرہا سکتے ہیں تو میری کسی بات پر تیش میں آ کر مجھے بے بھاؤ کی سنا بھی سکتے ہیں عمر کے اس دور میں جب میرے بچے جوانی کی سرحت پر خدم رکھنے ہی والے ہیں میں عارفین کو ان کی زیادتیوں کا احساس دلا کر لڑائی جھگڑا مول لینے کی متحمل نہیں ہو سکتی بچوں کی نظر میں میں ان کی ماں ایک آئیڈیل ماں ہوں اور مجھے دنیا جہان کے تمگوں سے بڑھ کر یہ تمگا عزیز ہے مجھے دنیا جہانے کے پر خدم رکھنے کی